جناب رضا علی صاحب تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور ان کی جگہ پر زندہ ہیں اور ان کی جگہ جماعت احمدیہ کا کہنا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے پہلے اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ آسمان پر ہیں وہ زیادہ دور کی بات ہے کشمیر میں قبر ہونا تو بہت عام چیز ہے فلسطین سے کشمیر دور ہے کہ آسمان دور ہے آپ یہ بھی تو سوچیں ان کا دعویٰ اس روشنی کی دنیا میں آپ کا ذہن قبول کر سکتا ہے اور چودہ سو سال سے اوپر نہ دو ہزار سال سے قریباً خدا نے اوپر کہیں کسی جگہ بٹھایا ہوا ہے اور اکیلے عمر قید اکیلی مل جائے تو انسان پاگڑ ہو جاتا ہے اور دو ہزار سال سے کسی کو سولیٹری ملی ہو اور ہو وہ اسی جسم کے سمیت باقی امبیاء کی ضرور ہیں اس لئے روم و روموں سے مل جاتی ہیں ان کا معاملہ جو اور ہے جب بدن سمیت اب مانیں گے تو بلکل عجیب سا خصہ ہے جو قابل قبول ہے ہی نہیں قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے ان کو آسمان پر اٹھایا کہیں نہیں لکھا کہ وہ زندہ موجود ہیں ان کی وفات کی خبریں بڑی وضاحت سے قرآن کریم میں ہیں کسی اور نبی کی موت کے مطلق اتنی آیات میں جتنی حردیسہ کے مطلق موجود ہیں تو فرضی کہانیوں میں بس گئے ہیں یہ مولوی آپ کی زندگی ہم برباد کر رہے ہیں جس طریف نسلوں میں کر بیٹھے ہیں جب ایک شخص کے مطلق یہ امید ہو جائے کہ وہ آسمان پہ ہے اترے گا تو تمہارے علاج کرے گا تو کتنی نسلیں بغیر علاج کے مر گئی ہیں کتنی اور مر جائیں گی کوئی نہیں اترے گا تھوڑا کس دن آسمان کو اوپر دیکھ کے غور تو کر کے دیکھیں فرضی قصے بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کشمیر جانا بڑا مشکل ہے خدا تعالیٰ کے لئے آسمان پر چڑھانا مشکل نہیں کشمیر میں جانا بڑا مشکل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پرانے زمانوں میں لوگوں نے پیدر سفر کی انہیں بڑی بڑی دور تک کے اور ساری تاریخ گواہ ہے اس بات پر اور بقیدہ تجارتی رستے بنی ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ رستے مشکل مغرب میں جلتے تھے ملتے تھے آپ سے پہلے حضرت دعود اور سلیمان کے زمانے میں بھی تجارتی رستے چل رہے تھے یہ کونسی توجب کی بات ہے ایک شخص جس کو خدا صلیبی موت سے نجات بچ دے وہ زخموں سے اس کے زخم مندمل ہو جائیں تو وہ قافلوں میں سفر کر سکتا تھا اور اسے سفر ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے باقی ثبوت کے لئے آپ وہ کتاب ہے جو مسیح ہندوستان میں اس کا متعلق کریں اس میں بہت سے تاریخی شواہد ہیں جس سے آپ کو اتمنان ہو جائے گا انشاءاللہ ہزور ہزور